اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جی لائیو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تاجر طبقہ لاکڈاؤن کی وجہ سے کس طرح متاثر ہوا ہے اور کس قدر پریشان ہے اسلام آباد کے بازار ایج نائن کے کاروباری حضرات سے بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل جانتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام نور خان ہے میں ادھر دکنداری شاپ کیپر ہوں اور میں تقریباً دس بارہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں جب سے اس کی حکومت آئی ہے ایسا بدبخت اور ایسا منحوس بندہ آ گیا کہ بلکل اگر ہزار پہ کر سمجھ لے ایگزیمپل کے ہزار پہ ہماری سیل ہے تو ہزار میں بلکل سو سو یعنی پچاس روپے پہ آ گیا ہے اس کی حکومت کی وجہ سے اس کی سختیاں کی وجہ سے اس کی ٹیکس کی وجہ سے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے اب ہر چیز اب ادھر آتا ہے زیادہ تر غریب بند آتا ہے لوگوں کی قوت خرید سے بلکل بارکہ خدا کے لیے عمران خان بس کر دیں یا حکومت چھوڑ دیں یا یہ ٹیکس کم کر دیں پلیز آپ سے مارے لئے پیسٹ خان بول رہو اور کرونے سے بزار پہ بہت اثر پڑا ہوا ہے اور کام بلکل رکھا ہوا ہے کام بلکل ہے نہیں ہم بیلے بیٹھے ہوا ہے اور ہمارا یہ اپلے وزیراعظم صاحب کو تو بزار بند نہیں کرو ہم بہت غریب لو کے صبح سے بیٹھے ہوا ہے پاندرہ سو بارہ سو اور پہ سیل کیا ہوا ہے جی اسلام علیکم میرا نام عثمان ہے تو کافی عرصے سے ہمارا تو کاروبار جو ہے وہ بلکل تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے ہمارا یہ لنڈے کا کام ہے یہ آپ اتوار بزار میں یہ آپ کے سامنے ایزی رو بتی سے ادھر کام کی بہت اچھی ریشو تھی بہت زبردست ہمیں مالشال ملتا تھا اچھے ریٹوں پہ کراچی سے ہم لے کر آتے تھے اور سیل کرتے تھے لیکن حکومت کے لگائے گئے ٹیکس اور کچھ پابندیوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار بلکل زیرو کی سطح پر آگیا ہوئے ہیں پھر اوپر سے یہ جو کرونا کے حالات ہیں سال ڈیڑھ میں ہم اپنی راسیں تک کھا چکے ہوئے ہیں جو ہم نے لوگوں سے کرزے لے لے کر جو مال اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ بھی ہم کھا گئے ہیں ہم کرزے ہی ہو چکے ہوئے ہیں اب یہ میرا اپنا کام ہے لنڈے کا بڑا اچھا کام ہوتا تھا لیکن اب ہمارے حالات ہینٹو موت سے بھی نیچے چلے گئے ہماری حکومت سے دردمندانہ اپیل ہے کہ کچھ لنڈے کا کچھ خیال کریں کچھ کرونے کے حوالے سے ہم کو ریلیف دیا جائے کچھ بزاروں کے اندر لوگ موجود ہیں صرف ہفتے میں تین دن بزار لگتا مہینے کے یہ بارہ تیرہ دن بنتے ہیں اس میں بھی انہوں نے توار بند کر دیا جو کہ ایک میجر ریڈ کی ہڈی کا حصیت رکھتا تھا بزار ہمارے لیے تو چار بزار ہمارے وہ بند ہیں صرف ہم سات آٹھ دن میں کیا کماتے ہوں گے کہ ہمارا گھر کرائے کا ہوگا ہم نے بچوں کی فیسیں دینی ہوں گے گھر کا راشن پانی دکان کے اندر بیٹھیں کچھ کھاتے ہوں گے تو ہم تو بلکل یہ سال ڈیڑھ میں جو ہمارے پاس کو لاکھ پچاس ہزار پے کی موڑی تھی ہم سب کھا پی گئے اب ہم کرزئی ہیں اس ٹیمپل بس حکومت سے بھی اپیل ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے اور کچھ ملکی حالات اور معاشی حالات کا کچھ اس طرح کا سردے باپ بیا جائے یہ معاشی جو ہے یہ کام چلے اس ٹیمپل جمعوت کا شکار ہو گیا اور اگر یہ جمعوت کا ایسی طرح شکار رہیں گے تو ہم غریب لوگ ہم جو پساوہ تبکہ ہم یہ جو سٹال ہولڈر ہیں لنڈو کے کام کرنے والے ہم بلکل تباہ ہو جائیں ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے ہمارے اوپر کرایا ہے بہت زیادہ اور ہفتے میں دو دن ہی بازار کھلا ہوتا ہے تو دیر دن ہی ہم کیا کمائی کر لیں گے اب خود سوچ لو اور باقی لاغڈان بھی بازار بھی جلدی بن ہوتا ہے اور خرچ بھی بہت زیادہ ہے تو ہم بہت پریشان ہیں کافی فرق پڑا ہے کرونا کی وجہ سے بھی اور مہنگائی کی وجہ سے اچھا پہلے کتنی سیل ہوتی تھی اور آپ کتنی ہوتی ہے کوئی نہیں ہے سیل کا تو یہ ہے ہماری اس لاشٹ آخری لائن ہے سیل میں مطلب ہے کافی فرق پڑ گئے آدھے سے زیادہ فرق پڑ ہے بے پیروی مش false اگرین ہے ہر جبڑ دور everyone اچھا